اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چللل میرا نام ہے محمد شارک دوستو میں آج آپ کو چار اسی میڈیسن بتاؤں گا جس سے پورا کیچ انڈے بچوں سے بھر جائے گا کیونکہ اس سے آپ کے بٹس کے ویٹامین کلشم اور منرس پورے ہوں گے اور آپ کو اس کا بہترین ریزرٹ ملے گا اور آپ کے بٹس کافی اچھی بریڈنگ کریں گے تو ویڈیو کافی انفورمیٹیف ہے آگر تک ضرور ویڈیو دیکھیں تو شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو تو بات کر لیتے ہیں پہلی میڈیسن کی جو کہ ایزا ملٹی ویٹامین آپ اپنے بٹس کو دیں گے تو یہ ہے لائزویڈ سیرپ اس کے اندر آپ کو ملے گا ویٹامین بی کمپلیکس ویٹامین بی1 بی6 اور بی12 اس سے آپ کے بٹس ڈلدی بریڈنگ پر آ جائیں گے اور ہرنڈے سے بچے بھی نکلیں گے تو اپنے بٹس کو آپ نے یہ میڈیسن لازمی دینی ہے اب یہ آپ نے کس طرح سے اپنے بٹس کو دینی ہے تو یہ آپ کو ویڈیو میں آگے پتا چلے گا اس لئے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تو اس ملٹی ویٹامین کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے بٹس کی بوڈی میں خون بڑھے گا یعنی کہ آپ کے بٹس سہت مند ہوں گے اور اچھی بریڈنگ کریں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے کلشم پی سیرپ یہ سیرپ کافی مشہور ہے کیونکہ یہ بیسیکلی بچے کے لئے بنا تھا لیکن یہ بٹس کے لئے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتا ہے پیور کلشم اور ویٹامین ڈی ویٹامین ڈی کلشم کے ابزورف کرنے کے لئے بہت ہی انپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر آپ کے بٹس کے جسم میں ویٹامین ڈی نہ ہو تو کلشم کا کوئی بھی فائدہ آپ کے بٹس کو نہیں ہوگا نیچرلی اگر ہم دیکھیں تو ویٹامین ڈی آپ کے بٹس کو سورج کی روشن سے مل سکتا ہے تو اگر آپ کے بٹس کو سورج کی روشن نہیں لگتی تو یہ سیرپ آپ کے بٹس کے لئے بہت ہی اہم ہے کلشم سے آپ کے بٹس جلدی انڈے دیں گے کیونکہ جن کے بٹس انڈے نہیں دیتے تو ان کے اندر کلشم کی کمی ہوتی ہے تو یہ سیرپ آپ کے بٹس کے لئے بہت ہی انپورٹنٹ ہے لیکن آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے اگر اپنے بٹس کو آپ نے زیادہ کونٹیٹی میں کوئی بھی میڈیسن دی تو آپ کے بٹس کو فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے اس لئے جو آخر میں میں نے طریقے استعمال بتایا ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تیسری میڈیسن کی جو کہ سیرپ نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹی سی گولی ہے اور یہ ہمارے بٹس میں ویٹامین ڈی کی کمی کو پورا کر دے گی یعنی کہ جو بٹس بریڈنگ کرتے ہیں چاہے کوئی بھی جاندارو ویٹامین ڈی کے بغیر نسل بڑھانا اور بریڈنگ ایمپوسیبل ہے اس لئے جو سی اے سی کی گولیاں ہوتی ہیں ہزار ایم جی والی وہ آپ کے بٹس کے لئے بہت انپورٹنڈ ہیں ان کے اندر ہنڈیٹ پرسن ویٹامین ڈی اور کیلشم ہوتا ہے اس سے آپ کے بٹس کافی جلدی ہیٹ پر آئیں گے اور آپ کے بٹس میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا اور آپ کے بٹس لا جواب قسم کی بریڈنگ کریں گے یہ آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گا اس کا طریقہ استعمال بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے آدھی گولی کو توڑ کر اس کا پورٹر بنا لینا ہے اور اس کو ایک لیٹر فانی میں ڈال کے اچھی طرح مٹس کرنا ہے اور افتے میں ایک بار یہ پانی اپنے بٹس کو لازمی دیں تو آپ کے بٹس میں ویٹامین ڈی کی کمی کبھی نہیں آئے گی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں چونتی میڈی سن کی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینٹلی کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک اور کمیٹ کر کے میری حوصلہ افضائی کریں تو جو چونتا سیرپ ہے وہ ہے وائیڈلین سیرپ یا ریگنم سیرپ ان دونوں میں سے جو بھی سیرپ مل جائے آپ اپنے بٹس کو دے سکتے ہیں میں مشورہ دوں گا کہ ریگنم سیرپ لازمی ٹرائی کریں اس کا ریزٹ کافی اچھا ہے لیکن آپ کو جو سیرپ آسانے سے مل جائے آپ اپنے بٹس کو استعمال کروا سکتے ہیں تو ان ملٹی مٹیمین سے کیا ہوگا کہ آپ کے بٹس کو ہر قسم کے وٹیمین ملیں گے اور کیلشم ملیں گے تو آپ کے بٹس خود بخود بریڈنگ کی طرف آئیں گے اب بات کر لیتے ہیں یہ سیرپ آپ نے اپنے بٹس کو کیسے دینا ہے تو پانی میں ڈالنے کا طریقہ تو سب کا سہم ہے کہ آپ نے ایک چمچ یعنی کے پانچ ایمل ایک لیٹر پانی میں ڈال کے اپنے بٹس کو یوز کروانا ہے اور یہ میڈیسن آپ نے ہفتے میں ایک ہی بار دینی ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بٹس کمزور ہیں کیلشم زیادہ کم ہوگا تو آپ ہفتے میں دو بار بھی دے سکتے ہیں تو اب میں آپ کو اس کا یوز کرنے کا ویکلی شیڈیول بتا دیتا ہوں منڈے کو آپ کیلشم پی سیرپ دے دیں اور ٹوزڈے کو اپنے بٹس کو آپ سادھا پانی دیں اور وینیزڈے کو آپ اپنے بٹس کو لائزوویٹ سیرپ استعمال کروائیں اور ٹوزڈے کو پھر سے اپنے بٹس کو سادھا پانی دیں اور فرائیڈے کے دن سی اے سی ہزار ایم جی والی جو گولیاں ہیں وہ اپنے بٹس کو آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد سٹڈے کو سادھا پانی اور تازہ پانی دیں اور سنڈے کے دن آپ اپنے بٹس کو وائیڈیلین سیرپ یا ریگنم سیرپ دے سکتے ہیں تو یہ ہفتے کے شیڈیل بہت ہی لا جواب ہے اور اس سے آپ کے پاس کافی اچھی بریڈنگ ہوگی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ